بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لندن کے سب سے مشہور جگہ بگ بینڈ کے بارے میں جانیں گے اتنی بلندی پر دنیا کی سب سے بڑی گھنٹی آخر کار کیوں لگائی گئی اگر آپ لندن کے اس خوبصورت گھنٹہ گھر کے بارے میں بہت سی مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو براہ میربانی اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بڈن کو بھی دبا دیں دوستو اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں ہم اس شورہ افحاق امارت کے سٹکچر کے بارے میں تمام معلومات آپ کو دیں گے جبکہ دوسرے حصے میں بگ بینڈ سے متعلق دس حیرت انگیز حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ حقائق آپ کو کسی دوسرے پلیٹ فارم پر نہیں ملیں گے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاؤس آف کومنٹس کے ساتھ ایک 96 میٹر بلاند ٹاور موجود ہے دوہزار بارہ کے بعد اس ٹاور کو الیزبیٹ ٹاور کہا جاتا ہے 96 میٹر کی بلندی تک جانے کے لیے اس میں 334 سیڈیا بنائی گئی ہیں اس بلندی پر دل میں کی سب سے بڑی گھڑی لگائی گئی ہے جسے ہم بگ بینڈ کہتے ہیں اس گھڑی کا وزن تقریباً پندرہ ٹن ہے اس کا نام کس کی نام پر رکھا گیا ہے اس کے لیے دو نام لیا جاتے ہیں بینجیمن ہال جس نے اس کو بنانے میں اہم کردارہ کیا اور دوسرا نام بینجیمن کانٹ جو کہ ایک نشور باکسر تھا دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس تک چار سال کے لیے اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا تھا اس کا ڈیزائن چارل سپیری نے بنایا اٹھارہ سو چونتیس میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کو کافی نقصان پہنچا اٹھارہ سو انسٹر تک اس کی تعمیر کو دوبارہ سے مکمل کر لیا گیا اس گھڑی کا فریم بائیس شہریہ پانچ فیٹ کے قطر پر مشتمل ہے یہ لوہے سے بنایا گیا ہے اس کی گھنٹے والی سوئی آٹھ شہریہ پچھتر فیٹ اور منٹس والی سوئی چودہ فیٹ لمبی ہے ہفتہ میں تین دفعہ اس گھڑی کو ٹھیک کیا جاتا ہے دوستو پیس اٹاور کے ساتھ موجود بیل کی طرح اس بیل میں بھی کریک آ چکا ہے جس کو بعد میں ٹھیک کر لیا گیا اس گھڑی کے ڈائل کو بنانے میں شیشے کے تین سو بارہ حصوں کو نہائیت مہارت سے آپس پر جوڑا گیا ہے تو چلیے دوستو اس کے بارے میں دس حیرت انگیز حقائق آپ کو بتائیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ٹاور پر ایک جیل بھی بنائی گئی ہے جس میں سیاسی مجرموں کو قید میں رکھا جاتا ہے اس کو ہاؤس آف کومنز سے دیکھا جا سکتا ہے ٹاور سے یہ نظر نہیں آئے گی اتنی بھاری بھر کم گھڑیال کو درہے تھیمز کے ذریعے یہاں تک لائیا گیا اور سولہ گھوڑوں کی مدد سے اس کو ٹرولی میں رکھا گیا یہ تمام واقعہ دیکھنے کے لیے لوگوں کا حجوم جمع رہتا تھا بگ بن کے نام سے مشہور اس گھڑیال کا اصل نام رائل وکٹوریا تھا برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بحث کے دوران ایک ایمپیز کی طرف سے اس کا نام بگ بن تجویز کیا گیا جو آئی تک رائد ہے اس گھڑیال کے وقت کو ٹھیک کرنے کے لیے چھوٹے سکھوں کا سہارہ لیا جاتا ہے مونیٹرنگ ٹیم اس گھڑیال کے کنٹرول سسٹم میں سکھوں کا اضافہ یا کمی کر کے گزانہ 0.4 سیکنڈ کی تبدیلی لے کر آتے ہیں یہ ایک منفرد طریقہ کار ہے دوسری جنگی عظیم کے دوران جرمن گولہ باری سے اس عظیم شان ٹاور کے اوپر والے حصے کو کافی نقصان پہنچا تھا اس گھڑیال کے ڈائلر کا بھی بہت مراحال کر دیا گیا تھا جس کی مرمت پر تقریباً 80 ملین پاؤنڈ کا خرچہ آیا پیسا ٹاور اور اٹلی کی طرح بگ بن ٹاور بھی ایک طرف جھکا ہوا ہے مہینین کے مطابق یہ ٹاور 9 اشاریہ ایک انچ شمال مغرب کی طرف جھک گیا ہے ابھی یہ جھکاؤ 0.4 ڈگری ہے آنے والے سالوں میں یہ جھکاؤ مزیر بڑھ جائے گا بگ بن ٹاور کے ہر سائٹ پر سات عدد کھڑکیاں بنائی گئی ہیں ان کھڑکیوں کے شیشوں کو جان بوٹ کر کمزور بنا دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی برندہ اس میں لگے تو یہ فوراں ٹوٹ جائیں اور گھڑیال کا نقصان نہ ہو 1980 میں یونیسکو نے اس یادگار ٹاور کو عالمی سکافتی ورسے میں شامل کر لیا یہ یقیناً ایک بہت بڑا حزاز تھا اس ٹاور کو وزٹ کرنے کے لیے یوکے کا وزا لازمی لینا پڑتا ہے اور ہر وزٹر کی عمر تقریباً گیارہ سال سے زیادہ ہونی چاہیں تاکہ وہ 334 سیڑیاں چاڑ سکے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب اس گھڑیال کو بجایا جاتا ہے تو 9 میل تک اس کی آواز کو سنا جا سکتا ہے لندن میں اس کی آواز سے بچنا انتہائی مشکل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بگ بن کے بارے میں اس مقصر سی ویڈیو میں کافی معلومات ملی ہوگی اگر آپ کو سوال ہے تو کومنٹ میں لازمی کریں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ نگے بان